بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی وہ ورڈ جو ناؤن یا پرو ناؤن کے اچھائی یا برائی بتا ہے اسے آپ ایڈجیکٹیو کہتے ہیں یہ سمپل سی ڈیفینیشن ہے ایڈجیکٹیو کی آپ نے اکثر ایڈجیکٹیو کے بارے میں سنا ہوگا کہ بھی ایڈجیکٹیو کیا ہے کالٹیز کا نام ہے ایڈجیکٹیو کیا ہے خاصیتوں کا نام ہے ایڈجیکٹیو کیا ہے ان تمام اچھائیوں کا نام ہے جسے آپ ایڈجیکٹیو کہتے ہیں نہیں یہ برائیوں کا بھی نام ایڈجیکٹیو ہی ہے وہ words جو برائی کو بیان کرتے ہیں ایک اجامل آپ کہتے ہیں میرا موبائل اچھا ہے تو بھی اچھا جو word ہے good جیسے آپ کہتے ہیں وہ ایڈجیکٹیو ہے برا ہے bad جیسے کہتے ہیں وہ بھی ایڈجیکٹیو ہے آپ کہتے ہیں وہ لڑکی خوبصورت ہے beautiful ایڈجیکٹیو ہے آپ کہتے ہیں وہ لڑکی بچ سورت ہے she's ugly وہ بھی ایڈجیکٹیو ہی ہے تو دونوں یعنی خاصیتیں اور خامیاں جو ہیں دونوں کو ہمیں adjective کہتے ہیں اگر ہم چلتے ہیں تو ہمارے پاس quality میں آتا ہے اور quantity بھی آتی ہے دونوں چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں adjective کے اندر quantity کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے ہم quality اور demerits کے بارے میں بات کریں گے کہ quality اور demerits ہیں کیا تو اگر quality اور demerits کی بات کریں تو ہمارے پاس کافی ایسے words ہیں جن کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کی qualities کو describe کیا جائے اور کس طریقے سے نہیں کیا جائے جیسے ہے nice clever awesome اب یہ words جو ہیں آپ کے سامنے یہ quality کو show کرتے چیک ہے your mobile is nice he is very clever this is awesome he is a good boy ali is intelligent they are honest اب یہ words جو میں استعمال کر رہا ہوں nice clever awesome good intelligent یہ سارے کے سارے کیا بتا رہے ہیں آپ کو یہ objectives ہی ہیں یعنی qualities ہی بتا رہے ہیں نا noun یا pronoun کی اگر میں اس میں ہی کر رہا ہوں he is a nice he جو ہے وہ آپ کا pronoun ہے تو اس کے بارے میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ اچھا ہے چیک ہے mobile noun ہے اس کے بارے میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ mobile اچھا ہے یا برا ہے چیک ہے تو اس طریقے سے یہ آپ کے qualities میں آ جاتے ہیں اور یہ سارے words جو آپ کے سامنے سکرین پر آ رہے ہیں یہ adjectives ہیں چیک ہے lazy جو ہے یہ demerit میں آ جاتا ہے demerit یعنی خامی میں نے لکھی ہے خامیاں بھی کیونکہ اسی میں آتی ہے نا objectives میں ہم نے اکثر پڑا ہے کہ صرف qualities ہے نہیں جو demerits ہیں یعنی جو خامیاں ہیں وہ بھی آپ کے adjectives ہی ہیں تو lazy میں نے غلطی سے اس طرف ڈال دیا ہے hard بھی difficult بھی ہے تینوں demerits میں آ جاتے ہیں چیک ہے جی اچھا difficult اور سوری amazing وہ بھی آپ کے adjectives ہے demerit میں اگر آتے ہیں یعنی اس کی خامیوں میں adjective کون کون سے words ہیں جو خامیاں بتاتے ہیں جیسے bad ہے ugly ہے بدصورت جیسے آپ کہہ دیں dishonest ہے بے ایمان dull boring liar cunning جیسے مکار کہتے ہیں جھوٹا تو یہ سارے آپ کے adjectives کے words ہیں جو کہ noun یا pronoun کی خاصیتیں یا پھر خامیاں بیان کرتے ہیں جو demerits ہیں وہ خامیاں بیان کرتے ہیں وہ words جو خامیاں بتاتے ہیں وہ بھی adjectives ہیں آپ کے اور وہ words جو qualities بتاتے ہیں وہ بھی adjectives ہیں اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں quantity پر اور number پر دیکھیں quantity اور number جو ہے یہ بھی adjectives ہی کہلاتے ہیں اگر ان کو nouns یا pronoun کے ساتھ ہم استعمال کریں وہ بھی اگر quantity یا number جو ہے noun یا pronoun کا بتائیں ٹھیک ہے ان کے بارے میں بتائیں تو وہ بھی آپ کے adjectives ہی کہلاتے ہیں ٹھیک ہے صرف qualities والے words نہیں بلکہ ایسے words جو noun اور pronoun کے بارے میں describe کریں وہ بھی آپ کے adjectives ہیں ٹھیک ہے اب فر اگزامپل یہاں پر آپ اگزامپل دیکھیں quantity quantity یعنی مقدار ٹھیک ہے much word ہے ٹھیک ہے some word ہے جیسے i ate some rice ٹھیک ہے he showed much patience اب یہاں پر some more patience جو ہے دونوں آپ کے adjectives ہیں he has little intelligence ٹھیک ہے little آپ کا adjective ہے we have enough exercise enough جو ہے وہ بھی adjectives ہے he has lost all his wealth all آپ کا adjective ہے you have no sense تمہیں کوئی بھی sense نہیں ہے no یہاں پر آپ کا adjective ہے he did not eat any rice ٹھیک ہے اس نے بالکل بھی چاول نہیں کھائے تو any آپ کا adjective ہے اسی طریقے سے اگر آپ great دیکھیں take great care of your health یہاں پر great جو ہے آپ کا adjective ہے he claimed his half share of the body ٹھیک ہے یا wealth تو half جو ہے وہ بھی adjective ہے full adjective ہے sufficient adjective ہے whole adjective ہے یہ سارے کے سارے words جو یہاں پر دیکھیں یہ کیا بتا رہے quantity بتا رہے ٹھیک ہے much زیادہ some تھوڑا little اور بھی تھوڑا enough کافی یہ words آپ کے adjectives ہیں کیونکہ یہ noun اور pronoun کے بارے میں بتائیں گے کہ کتنا چاہیے ان کو ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد ہے for example اچھا جی اس کے بعد numbers پر آتے ہیں تو numbers کیسے show ہوتے ہیں جیسے آپ کے سامنے ہیں five one two three few first second third یہ سارے کے سارے numbers جو آپ بولتے ہیں یہ بھی آپ کے adjectives ہی کہلاتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ i have five fingers ٹھیک i have five brothers یہ five جو ہے وہ آپ کا adjectives ہیں کیونکہ brothers کے بارے میں یعنی noun کے بارے میں بتا رہا ہے تو وہ بھی آپ کا adjective ہے ٹھیک i have few people few جو ہے وہ بھی adjective ہے i have many people many آپ کا adjective ہے ٹھیک تو numbers جو بتائے first second والے بھی اور جو countable جو ہم کہتے ہیں one two three والے بھی تو وہ دونوں آپ کے numbers جو ہیں وہ adjectives کہلاتے ہیں ٹھیک اس کے بعد یہ آتے ہیں distributive numeral adjectives پر جو distribute کرتے ہیں nouns اور pronouns کو ٹھیک ان کے بارے میں بتاتے ہیں جیسے each ہے every ہے either ہے یہ آپ کے دونوں جو ہیں distributive کہلاتے ہیں جیسے آپ each boy must take his turn ٹھیک تو اس طریقے سے یہ adjective کہلاتا ہے اس کے بعد demonstrative adjective پر آ جاتے ہیں demonstrative adjective آپ pronoun میں بھی پڑھ کر آئے ہیں یہاں پر بھی پڑھیں گے دونوں میں فرق جو ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ demonstrative میں اور pronoun میں اور adjective میں کیا فرق ہے demonstrative pronoun میں آپ پڑھ رہے تھے کہ this that these those کے فوراں بعد آپ auxiliary verb لگا رہے تھے ٹھیک اور یہاں پر آپ کیا پڑھیں گے کہ this that these those کے بعد آپ direct noun لگائیں گے جیسے یہاں پر example ہے this boy is stronger than you ٹھیک ہے اب یہاں پر this boy is stronger than you یعنی یہ لڑکا آپ سے زیادہ stronger ہے اب this کے فوراں بعد boy آ گیا یعنی noun آ گیا تو یہاں پر this آپ کا adjective ہے اگر this کے بعد is آ جاتا تو وہ آپ کا pronoun بن جاتا اب یہاں پر دیکھیں that bike is awesome یہ bike بہت ہی اچھی ہے تو that bike bike جو noun آ رہا ہے اس وجہ سے آپ اس کو adjective کہہ رہے پر اگر that کے بعد bike نہیں آتا is آ جاتا direct پھر بعد میں bike آتا تو وہ آپ کا pronoun ہو جاتا adjective oh sorry adjective نہیں ہوتا بلکہ demonstrative pronoun ہو جاتا جیسے ہے these mangos are sore اب these کے فوراں بعد noun آ رہا ہے mangos اس وجہ سے آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے adjective ہے پر اگر these کے بعد auxiliary verb آ جاتا these are these are mangos یا these are sore mangos تو یہاں پر these جو ہے وہ آپ کا pronoun بن جاتا those shoes must be bought اب دوز کے فوراں بعد جو ہے shoes کیا ہے دوبارہ noun آ رہا ہے اس وجہ سے آپ دوز کو بھی demonstrative adjective کہہ رہے ہیں pronoun نہیں کہہ رہے ہیں ہاں اگر یہاں پر دوز کے فوراں بعد auxiliary verb کوئی بھی آ جاتا ismr was verb will be shall be یا do does یا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں وہ اگر آ جاتے ہیں تو آپ اس کو کہتے کہ وہ demonstrative pronoun ہے demonstrative adjective نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو demonstrative pronoun اور demonstrative adjective میں فرق پتا چل گیا اس کے بعد آتے ہیں interrogative adjective آپ نے interrogative pronoun بھی پڑھا تھا interrogative adjective آج پڑھ رہے ہیں اس میں بھی فرق کرنا لازمی ہے کیونکہ ہم confuse جاتے ہیں دونوں کے اندر کے کونسا pronoun ہے اور کونسا adjective ہے interrogative pronoun میں آپ نے پڑھا تھا وہی فالا فارمولہ ہے کہ اگر wh کے فوراں بعد آپ کے auxiliary verbs آ جائیں تو وہ آپ کا ہے interrogative pronoun پر اگر wh کے بعد یعنی what کے بعد which کے بعد noun آ جائے تو وہ آپ کا interrogative adjective ہے جیسے یہاں پر آپ دیکھیں what manner of boy is he کس قسم کا لڑکا ہے یہ what کے بعد manner آ رہا ہے اور manner جو ہے وہ noun ہے اس وجہ سے آپ کا what جو یہاں پر ہے وہ interrogative adjective ہے pronoun نہیں ہے which way shall we go ہم کس طریق رستے سے جائیں گے تو یہاں پر which کے فوراں بعد way آ رہا ہے اور way آپ کا noun ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر which جو ہے آپ کا interrogative adjective ہے ہاں اگر which کے بعد is آ جاتا which is the way تو وہاں پر which آپ کا pronoun ہوتا پھر ہے whose book is this یہ book کس کا ہے یہاں پر بھی book جو ہے وہ noun ہے اور وہ whose کے فوراں بعد آ رہا ہے اس وجہ سے آپ کا whose جو ہے وہ adjective ہے interrogative pronoun نہیں ہے ہاں پر ہوتا whose is this book تو یہاں پر پھر آپ کہتے ہیں کہ whose جو ہے آپ کا pronoun ہے interrogative pronoun اچھا اس کے بعد یہ آتے ہیں emphasizing adjectives پر emphasizing adjective کیا ہیں جو وہ words جو کہ emphasize کریں nouns کے اوپر یا pronouns کے اوپر ان کے بارے میں بتائیں مگر زور دے کر بتائیں ٹھیک ہے جیسے word ہے on اور دوسرا ہے vary on یعنی خود اپنا خود کا ٹھیک ہے خود کا یا اپنا اور vary جو ہے مطلب بہت زیادہ ٹھیک ہے شروعات سے بہت زیادہ اس طریقے کہ words جسمال ہوتے ہیں vary سے اب جہاں پر دیکھیں he did it with his own hands اس نے اپنے خود کے ہاتھوں سے کیا اب یہاں پر on جو ہے وہ آپ کا adjective emphasize کر رہا ہے کس پر hands پر یعنی اس نے اپنے خود کے ہاتھوں سے ٹھیک ہے تو یہاں پر on آپ کا emphasize کر رہا ہے کہ خود کے ہاتھوں سے کیا اور سیم طریقے سے that is the very thing we demand یہی پہلی چیز ہے یا important یا خاص یا تمام ضروری چیز ہے جو ہماری demand ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی very emphasize کر رہا ہے think کے اوپر کہ یہ important thing ہے emphasize کر رہا ہے stress دے رہا ہے زور دے کر بتا رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ important چیز ہے جو ہمیں لازمی طور پر چاہیے تو یہ تھے adjectives جو آپ نے یہاں پر ابھی پڑے ہیں اور میں نے ابھی degrees of adjectives جو آپ کو نہیں پڑھا ہے وہ نشاءاللہ نیکس کلاس میں پڑھوں گا کیونکہ اس کلاس میں پڑھاتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ لیندی ویڈیو ہو جائے گی آپ صرف فیلال یہ چیزیں سمجھیں جو آج ہم نے سمجھی ہیں اگر اس میں کوئی موسیقی